بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آئیم اسد علی خان اور یہ ہمارا میت فور زیرو ایٹ کا لیکچر نمبر ایٹ ہے جس کے اندر ہم دو بیسیک پرنسپل کو ڈسکس کریں گے جو آئی پی یعنی انجیکشن پرنسپل انجیکٹی پرنسپل اور بی پی بائی جیکٹی پرنسپل تو انجیکٹی پرنسپل اور بائی جیکٹی پرنسپل کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں انجیکٹی فنکشن اور بائی جیکٹی فنکشن کے بارے میں علم ہونا چاہیے تو چلیں آئی سب سے پہلے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں انجیکٹی فنکشن کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک میپنگ ہے مطلب اس بات کا کہ اے کے اندر ایلیمنٹس کی تعداد اگر تین ہے بی کے اندر ایلیمنٹس کی تعداد ہمارے پاس یہاں پہ فور ہے تو اے کے مختلف ایلیمنٹس جن کا آپ جو آپس بھی مختلف ہیں ان کے ایلیمنٹس بھی آگے جو ایمیجیز ہیں وہ بھی مختلف ہونے چاہیے اس ون کو ہم کہتے ہیں پری ایمیج اس ٹو کو ہم کہتے ہیں ایمیج یعنی کہ ہر پری ایمیج جو کے آپس میں ڈیفرنٹ ہیں ان کے ایمیجیز بھی ڈیفرنٹ ہونے چاہیے اگر دو سیٹوں کے درمیان اس طرح کی میپنگ آپ ڈیفائن کر پاؤ تو اس میپنگ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میپنگ آپ کے پاس کیا ہے یہ ون ون ہے یعنی کہ انجیکٹیو فنکشن ہے اس کے درمیان آپ نے انجیکٹیو فنکشن ڈیفائن کیا ہے اور انجیکٹیو میپنگ کو آپ انجیکشن کا نام دو گے ایوری انجیکٹیو میپنگ is also called an injection نمبر ٹو ہے سرجیکٹیو فنکشن سرجیکٹیو فنکشن کے اندر ہمارے پاس جو کنیشن ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو اے سے بی تک آپ نے ایک میپنگ ڈیفائن کی ہے اس کو ہم نے سرجیکٹیو کا نام دینا ہے اگر غور سے ہم پڑھیں تو ہمیں پتا جالتا ہے کہ for each y belongs to b یہاں پہ b کے تمام elements connected ہونے چاہیے there exist x belongs to a such that y is equal to f of x مطلب اس بات کا کہ ہمیں b کے اندر تمام elements کے بدلے میں x کے اندر elements ملنے چاہیے کہ جب آپ f اس x پر apply کرو تو آپ کو y مل جائے دوبارہ repeat کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو میں اس طرح پڑھوں گا کہ one پر جب ہم یہ function جو f ہم نے define کیا one پہ جب میں f apply کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ کیا ملتا ہے two ملتا ہے three پہ apply کرتا ہوں f یعنی f of three is equal to four f of five is equal to six تو یہاں پہ definition یہ کہتا ہے کہ b کے اندر کوئی element بچنا نہیں چاہیے یہاں پہ 8 جو ہے وہ extra ہے b کے تمام کے تمام elements ادھر connected ہونے چاہیے آپ b کا کوئی بھی element اٹھاؤ تو آپ کو فوراں وہاں سے x نظر آ جائے جس پر آپ f apply کرو تو وہ answer بنتا نظر آئے like c1 ہے یہاں پہ میں جب اس کے اوپر f apply کرتا ہوں f of c1 تو مجھے m1 ملتا ہے یعنی کہ mj یا mi m2 ملتا ہے f of c2 کے اوپر f of c2 کے اوپر f apply کرتا ہوں تو مجھے again m1 ملتا ہے c3 پہ f apply کرتا ہوں تو مجھے m2 مل جاتا ہے یعنی کہ b کا کوئی element ایکسٹا نہیں راج جو جس کا image آپ کو یہاں پہ مزید اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دوں تو ایسی mapping جس میں range یعنی second element images اگر آپ اس کا set بناو اور وہ set b کے برابر آ جائے یعنی کہ range of f جو have b کے برابر آ جائے تو اس mapping کو ہم on to کہتے ہیں اور اگر range of f b کے برابر مطلب one one کے لیے condition نہیں ہے کہ range برابر ہو یا نہیں اس کے لیے condition بلکل کلیے رہے کہ a کے تمام different elements have different images تو such a mapping is called injective function یا injective mapping یہاں پہ آپ پہ subjective کے لیے range b کے برابر ہونا ضروری ہے ہر surjective mapping کو آپ کہتے ہو surjection یعنی کہ ہر injective mapping کو نام دیں گے injection کا اور ہر surjective mapping کو ہم نام دیں گے surjection کا next up آپ ذرا آتے ہیں اپنے principle کی طرف تو actually یہ دو principle basically آپ کو یہ بات سکھانا ہے کہ دو setوں کے درمیان elements اگر آپ کو measure کرنے پڑیں compare کرنے پڑیں تو آپ actually ان کے درمیان injective mapping define کر لو اگر تو آپ ان دونوں setوں کے درمیان injective mapping define کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ان کی تعداد کے بارے میں ہمیں information دے دے گا یہ ہمارا injection principle تو definition کیا کہتی ہے کہ let a and b be two finite sets if there is an injection from a to b then cardinality of a lesser equal cardinality of b اگر دو setوں کے درمیان آپ نے injective mapping define کر لی ہے یا ان کے درمیان injective mapping بن رہی ہے تو پھر clearly ایک elements کی تعداد کم ہوگی یا maximum b کے elements کی تعداد کے برابر آسکتی ہے تو order of a less require order of b number آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ order of a جو ہے وہ 3 ہے اور order of b جو ہے وہ 4 ہے تو ادھر سے ہمیں پڑا چلتا ہے کہ ان کے درمیان چونکہ injection تھی تو ہم ہمیں کلیرل ہی پڑا چل گیا کہ a اور b کے elements کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے اس کے درمیان کیا possibilities ہیں یا تو برابر ہوگی یا a میں کم ہوگی اور b میں زیادہ ہوگی بائیجیکشن principle کیا ہے اس کے اندر اور بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ دو finite setوں کے درمیان آپ mapping define کر دو اور وہ بائیجیکشن ہونی چاہیے بائیجیکشن مطلب one one اور on two one one بھی ہو اور on two بھی ہو جو ہم نے پہلے دو definition پڑی تھی one one اور on two تو ان دونوں کو combine کر کے ہم کہتے ہیں بائیجیکٹیو مائپنگ تو اگر دو finite setوں کے درمیان بائیجیکشن موجود ہو تو ان کے elements کی تعداد آپس میں برابر ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو clearly یہ بات نظر آ رہی ہوگی کہ a کا image یہاں پہ y بنے گا اور b کا image یہاں پہ x بنے گا ادھر بھی دو element ہیں ادھر بھی دو element ہیں اس کا مطلب کہ elements کی تعداد یہ one one بھی ہیں different elements have different images اور یہ on two بھی ہیں یعنی کہ b کے تمام کے تمام elements connected ہیں ایک element کے ساتھ تو یہ دونوں conditions fulfill کرتے ہوئے بائیجیکشن بنے گی اور اگر یہ بائیجیکشن ہے تو its mean کے a اور b کے درمیان elements کی تعداد جو ہے وہ برابر ہے اب اسی concept کو use کرتے ہوئے ہم آتے ہیں اپنی اس example کو جس کے اندر آپ کے پاس ایک یہ box ہے actually یہ streets ہیں گلیا ہے x سے آپ کو y پر جانا ہے کبھی آپ کو horizontally move کرنا پڑے گا کبھی آپ کو vertical move کرنا پڑے گا تو ہمیں اب یہ بتانا ہے کہ x سے y تک جو shortest distance ہے نا وہ کتنا ہے وہ کتنے roots ہیں جو ہمیں نزدیک ترین پڑتے ہیں جن کا یعنی shortest distance ہے shortest root ہے جو ہمارے لئے وہ کتنے ہیں how many shortest roots are there from x to y available to the student یہ diagram آپ کے سامنے example 5 and 1 اب ذرا آتے ہیں ہم اس کو solve کرنے سے پہلے کچھ اس طرح سے اس کی definition کرتے ہیں کہ there are two types of streets number one horizontal and number two vertical horizontal کے لئے ہم جو digit use کریں گے وہ zero use کریں گے اور vertical ہرزنٹل states are denoted یہاں پہ مسٹیک ہوگی یہاں پہ آپ نے horizontal کر لینا یہ actually horizontal میں نے لکھنا تھا تو وہ edit نہیں کر پایا یہ جو آپ کے پاس بات آرہی ہے یہ horizontal اس کو vertical میں convert کر لینا vertical کو ہم one سے change کریں گے اور horizontal کو zero کے ساتھ denote کریں گے مطلب میں اگر x سے y پر move کرنا چاہتا ہوں تو actually مجھے یہاں پہ یہ one میں یہاں پہ just one لکھ دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ vertical distance آپ ایک vertical distance آپ نے تیہ کیا ہے پھر آپ horizontal ایک تیہ کیا اور دو یعنی کہ دو zero لگا دوں گا اس کا مطلب کہ آپ دو streets تھی یہاں پہ junction بھی ہے نا مطلب street آپ change بھی کا سکتے ہو تو اس طرح پڑے ہیں from x to y اب a set ذرا غور سے سنیے گا کہ a کے اندر تمام کے تمام roots ہیں اور shortest roots ہیں چلیں اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہے every root in a can be uniquely represented by a binary sequence of length 7 with 4 zeros and 3 with 4 zeros and 3 ones یہ میں again لکھنا بھول گیا with 4 zeros and 3 ones maximum 3 ones آئیں گے اور 4 zeros آسکتی ہے اب کسی بھی root پہ جاؤ گے تو total اس کے 7 member بنا کریں گے یعنی کہ ہر sequence کے جس کے اندر binary system جس میں ہم convert کرنا جاتے ہیں اس کے 7 element ہوا کریں گے اور 7 element کے اندر 4 zeros ہوا کریں گے اور 3 one آیا کریں گے تو اس طرح کے کتنے shortest distance ہم بنا سکتے ہیں اس کو مزید explain کرتے ہیں ہم 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 ہمارے پاس یہ روٹ تھا غور سے دیکھ گا تو اس کو نام دیتے ہیں یہ پھر اے پھر اے کے بعد بی آ گیا بی جنگشن پھر سی جنگشن پھر ڈی جنگشن پھر ای جنگشن پھر ای پھر ای پھر جہاں پہ 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 ایک اس کا جو روٹ بنا وہ ایک اے بی سی ڈی ای 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 بنا پھر بنا لیتے ہیں ایکس سے ادھر ایک سے ہم جی پہ گئے جی سے ہم ای پہ گئے جی سے ہم ک پہ گئے اور ک سے ل پہ ل سی دوسرا روٹ آگیا اسی طرح آپ کے پاس روٹ کافی سارے بنیں گے ان فائنائٹ تو خیر نہیں یہ فائنائٹ ہیں لیکن ہیں کافی سارے ایک اور ہم نے ڈیفائن کر لیا اپنے اپنی پرین کرنے کرے لکھ یہ سیٹ ایک اندر روٹ ہیں اب ان روٹ کے کرسپونڈنگ ہم اس کی سیکوینسز بناتے ہیں بائنری سیکوینسز وہ کیا کیسے بنیں گے اس کو ہم سیٹ بی کا نام دے دیں گے درہ غور سے دیکھیں گا اس فرسٹ کے کرسپونڈنگ آپ کو سیکوینس ملنے والی دیکھیں کیسے ایک سے آپ نے شروع کیا دی ایک سے تک یہ ورٹیکل کے لئے ہم نام یوز کرنا ہے پھر آگے ہرزنٹل آئے گی اے سے بی تک اس کے لئے ہم نام یوز کرنا یہ سیکنڈ آگئے بی سے سیکنٹل ہے اس کے لئے پھر ہم نام یوز کرنا جس کے اندر تین ون ہیں اور چار زیروز ہیں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہر سیکنس کے اندر تین ون آئیں گے اور چار زیروز آیا کریں گے اب آگے در آتے ہیں اس سیکنس کے اوپر یہ کیسے بنی ہوئی ہے کہ ایک سے جی پہ گئے یہ زیرو لگ گیا ایک سے لگ گیا جاری ہے اینڈ پہ آپ پہ جی روٹ ہے وہ ہے ایک سے اے پہ ایک ون آگیا اے سے اے تک دوسرا ون اے سے اے تک چوتھا ون اے سوری اے سے اے تک اے 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 تک اے 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 تک یہ پھر زیرو بنے گا اس کا مطلب کہ لازم میں آپ چار زیرو جائیں گے اور شروع میں تین ون جائیں گے یہ جو بائنری سیکوینس ہے اس روٹ کے لئے یہ بنی ہے اب جتنی آپ پاس روٹ ہیں شورٹ اس دسٹنس ہیں بی سیٹ کے اندر اتنے ہی بائنری سیکوینس ہیں ایسا نہیں ہے کہ اے کے بدلے میں یہاں مل رہے ہیں سیکوینس مل رہی ہیں اور ڈیفرنٹ روٹ سیکوینس یہ جو آپ نے تین بنائی ہیں ان تین میں کوئی بھی آپ میں ملے گی نہیں اس کا مضلب کہ دونوں کنیشن جو بائنی مائپنگ کے لیے ہوتی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ یہ اون ٹو بھی ہے اور ون ون بھی ہے اس کا مضلب کہ ا کے اندر جو ایلیمیٹس کی تعداد ہوگی وہ بی کے اندر ایلیمیٹس کی تعداد کے برابر آئے گی اچھا اگر ایسا ہے تو اگر ایسا ہے تو ا اور بی کے اندر ایلیمیٹس کی تعداد سیم ہو جائے گی اب وہ سیم کیسی ہے یہ پیچھے شروع والے ٹاپکس کے اندر یہ بات ہم پڑھ کے آئے تھے کہ اگر آپ کو ایک ایک ایلیمیٹس کی تعداد ہے آپ ان دونوں کو سم کرو ٹوٹل آگیا نیچے آپ اے لکھ دو دونوں کا آنسر ہمارے پاس سیم آئے گا اور یہ کمبینیشن ہے تو یہاں پہ م اور ن م پلس ن سی تری یعنی کہ چار زیروز تھیں اور تین اس کے اندر ون تھے تو چار پلس تری یعنی کہ اس کے جو بائینری آپ نے بنائے ہوئے ہیں بائینری سیکوینس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کتداد یہاں پہ شروع کروائی جا رہی ہے م آپ چلیں جی م کو کہ دیتے ہیں کہ م کو شو کرے گا تو تین ہے اور زیروز چار اور تین سات ہو گئے اور یہاں پہ میں لکھوں ایم کو میں نے تین ہے تو یہ سیون سی تری اسی کو آپ ایسے بھی لے سکتے ہو سیون سی فور دونوں وں اس چپٹر کے اینڈ پہ تو ہمیں اس طرح کی نمیرکل اگر آنسر دینے پڑے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہمیں دو سیٹ بنانے اور دونوں سیٹ کے درمیان ہمیں بائی جیکشن بائی جیکٹر میپنگ انٹڈیوز کروانی ہے اور پھر بائی جیکشن پرنسپل بی پی یوز کرتے ہوئے ہم اس کا ریزلٹ بنائیں گے کہ اس کے اندر elements کی تدار جو ہے اور بی کی برابر ہے اور پھر برابر کیسے ہے وہ ریزلٹ ہم نے یاد کیا ہو یہ اگزیمپل جو ایک سمیٹ کروانی ہے یونیورسٹی کیمپس میں آگے اگر کوئی اس کا کوششن ہو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے پوچھئے گا اس کو اچھے طرح سمجھنا ہے جو assignment دی ہے اس کو final کرنا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس لیکچر کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ